جنپت کے سکری گنج تھانا چھت میں ناوالک لڑکی کے ساتھ دو شمکرب کے بعد حتیہ کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے گھٹا جی سوچنا پر پہنچے پولیس نے آروپی وینود رائے اور فپپو رائے کو گریفتار کر لیا پاسکو ایکٹ کا معاملہ درج کر جیل بھیج دیا ہے گھٹا کے سمد میں ایس ایس پی ڈرسینل گپتہ نے بتایا کہ چودہ جون راتری لگ بھگے گیارہ بجے تھانا سکری گنج پولیس کو سو نمبر پر سوچنا ملی کی ایک ناوالک لڑکی عمر جس کی مہج 6 سے 7 ورش کی رہی ہوگی اس کا اپرہڑ ہو گیا ہے ناوالک لڑکی کے اپرہڑ کے سوچنا پر حرکت میں آئی پولیس نے تفتیش شروع کی تو پتا چلا کی پپو رائے پتر ایشور رائے نیوانسی بیلوان تھانا دھنکٹا جنپت سنتگی کبیر نگر اس لڑکی کو اپنی بائیک پر بیٹھا کر اسے اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے لے گیا اور موقع پا کر اس کے ساتھ دشکر کرنے لگا بچی کے دورہ شور مچانے پر پپو رائے نے اس کا گلہ دبا کر ہتیہ کر دی اور موقع سے پرار ہو گیا لیکن پولیس نے گرامیر کی مدد سے اس ویکتی کو کچھ سمیہ میں ڈھونڈ کر گریفتار کر لیا ایس ایس پی کے انہصار پولیس دورہ پوچھتاش کرنے پر آروپی پپو رائے نے بتایا کہ وہ پیڈیتا کے گھر کے پاس مندر میں آتا جاتا رہتا تھا وہ پیڈیتا کے پیڈیتا کو جانتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اس نے پیڈیتا کو ٹافی اتیادی کا لالش دی کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا لیا تتہ اپنے گاؤں کے سنسان علاقے میں لے جا کر بلتکار کرنے لگا جس پر بالکہ نے شور مچایا تو اس نے پیڈیتا کا گلہ دبا کر وہیں ہتیہ کر دی ایس ایس پی نے بتایا کہ آروپی کی نشاندہی پر بالکہ کا شو اس کے گاؤں بیلما تھانا دھنکٹا زلہ سندھ کبیر نگر سے برامت کر لیا گیا ہے تتہا تھانا سکری گنج پر پاسکو ایکٹ بنام پپو رائے پتر ایشور رائے نیواسی بیلما تھانا دھنکٹا جنپت سندھ کبیر نگر کو پنجی کرت کر ویدانک کا اروائی کی جا رہی ہے ڈھٹا کے سمبت میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاٹر سینل گپتہ نے بتایا وہ 20 میٹر بتاتے ہیں شاید 20 میٹر کا ہی پرچہ زیادہ نہیں چونکہ ہم لگاتار اس کیس کو ٹریس کرتے ہوئے جہاں ہم جاتے ہیں تو ہم ایک ہی ایف آئیر میں اگر ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ڈیٹ وڈی وہاں ملتی اور وہ فلیش کرتے کہ یہاں ملی ہے شناک کریں تو پھر ان کا کیس پہلے لگتا ہمارا کیس بات میں چونکہ یہ کنٹینوٹی میں ہی ہے اور پولیس نے بہت مطلب میں تو پھاؤں گا تھانے دار نے کبھی تیج کام کیا اسی بھی طرح سے کیا کیسے کیا اور ملجن کو بٹنے مرنے سے بھی بچایا کیونکہ لوگ کبھی زماں ہو گئے تھے اور رات نے مطلب دو بجے ہم بھی بھاگے میں نے کہا فرسٹ ہینڈ نولیج کو میں نے کچھ کچھ تاج کیا اس نے اس نے پھر قبول کیا مطلب اس نے کبھی طرح سے قبول کیا کیا ٹائم تو بتا پانا بہت مشکل ہے کیونکہ رات میں اتنا ہپا دھپی ہوتی ہے کب کیسے پھڑا اور اس کو بچا گیا ہمالا جلائے اس کے بعد اس نے نشان دہی کروائی پھر ڈیٹوارڈی گلی رات میں دو دو بجی گیا ہے یہ اور وہ نہیں بتاتے ہیں جس سے بچی کا ایڈنٹیفیکیشن نہ ہو ایسے سنا رہے ہیں وہ ورما ہے ورما ہے سنا رہے ہیں کاسک سے 20 سال 27 سال کی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اور ناکی گئی ہے دوسری لڑکی ہے 23 سال کی اس کی بھی شادی ہو گئی ہے بڑھل گھنی دیسرا لڑکا ہے 19 سال کا وہ اپنی مان کے ساتھ گیا ہے بمبئی کئی رشتہ داریوں میں کیا ہے وہ لڑکا تو پتہ رہا تھا پرتب ہوتا ہے مانسولنگ سنتلان ٹھیک تھانسار اس کا یہ اکیل یا سر مانسک سنتلان ٹھیک تھانس کا مانسک سنتلان فرسلا ساری بات قبول رہا ہے بتایا اس نے کہاں آئے جاکہ لے لیجئے تو اس کی حساب سے لیا اب اس میں آج دن بار ہم لوگ کوئی کوشش کریں گی کہ اس کی سائنٹیفک ایویڈنسز کلیک کر کے اس کا اچھے سے سارا کا ساتھ تہتہالیس سے پچاس سال ہے یہ تو بولتا ہے کہ ہواس جان گئی اسے کتنیا یہ کتن کرتا ہے یہ کتن کرتا ہے یہ کتن کرتا ہے یہ کتن کرتا ہے اور یہ کتن نہیں بڑھل گن سائیڈ کر کے راستے میں اس کی نیت خراب ہو گئی بہت ہی خراب ایک سوشنا پراب تھوئی ہمیں کہ رات میں گیارہ بجے سکری گنستانہ پولیس کو سوشنا پراب تھوئی کہ سات ورش کی بچی کا اپرہنڈ کر لیا گیا ہے اور بری نیت سے کسی بینود رائے ارخ پپو رائے نے اپرہنڈ کر لیا ہے تو اس سوشنا پر طرح پر پوروس حرکت میں آئی اور پریجنوں کے ساتھ تلاشنا شروع کیا اور پتا چلا کی ایک پپو رائے نامک آدمی ہیں جو اسے موٹر سائکل بٹھا کے لے گیا ہے پورینیت سے تو پپو رائے کو اس کو ڈھونڈ کر کے پکڑا گیا اور اس کو پھر پوشتاج کی گئی کڑائی سے پوشتاج کرنے کے بعد لگبہ گادی رات کے بعد اس نے قبول لیا کہ اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے اور کہیں پر اس کو جب شور مچایا تو اس نے اس کا گلہ دبا کر کے ہتیا کر دی ہے اور لاش کو کہیں جہاں پر اس نے اپنا کوکرم کیا وہیں پر ڈال دیا ہے اس سوشنا پر تورنتی پولیس سرکت میں آئی اور ہم نے پھر اس کو ریکوور بھی کیا تو ایک طرح سے ماتر دو تین گھنٹے کے اندر ہی جیسے ہی ہمیں گھٹنا کی سوشنا ملی ہمیں ملزن بھی ہم نے جو بات سامنے آئی ہے اس کی نشان دہی پر ہی ہمیں ڈیڈ بڈی ملی ہے جو آروپی ہے کیونکہ اسی نے ہی نشان دہی کرائی کی ایسی وہاں پر ہوا ہے اور وہاں پر کیا تو کل ملا کے کیس پوری طرح سے لگ بھگ کھلا ہے اور ہم اسی سمیں رات و رات ایفیسل بلا کر کے ایویڈنس کلیکشن کر کے ہم اس میں کٹھور ویدھی کروائی کریں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس میں کٹھور سے کٹھور سجا اس کو دلوائے گی آروپی ایک جمین جائجات کشان ٹائپ کا آدمی ہے اور اس کے تین اولاد ہیں دو بیٹیاں ہیں اور یہ حیران کرنے والی بات ہے کہ اس کو دو بیٹیاں ہیں بڑی دو ہیں اور دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور آروپی کا کوئی اس سمیں اس کی جو پتنی تھی وہ شاید جی بلکل جو اس کا گاں اور جو پیڑتا کا گاں وہ ماتر دو تین سو میٹر کی دوری پر ہے اور یہ پیڑتا کے گھر کے باہر اکشربیشتر آتا تھا اپنے کام سے اور یہ پیڑتا کے پیٹا کو جانتا بھی ہے اس کا نام بھی جانتا ہے اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں تو بولا یہ پھلانے کی لڑکی تھی تو ہم نے کوشش کریئے نہیں پہلے سے فلال ابھی تک پراتھمین جاز میں کوئی سامنے نہیں آیا کہ اس کا کوئی پورو اتحاس رہا اس طرح کا ایک گھٹنا تو رات کی ہے تقریباً ابھی جو ف آئی آر ہمیں مل لی ہے اس میں آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کی بتائی گئی ہے اور جو ہمیں سوچنا ملی جب بچی کو وہ کھوستے رہے نہیں ملی تو انہوں نے گیارہ بجے پولیس کو سوچنا دی بچی ہمیں نہیں مل لی اور ہمیں شک ہے کہ یہ اس نام کا آدمی لے گیا ہے گھر کے پاس سے پوچھتاش میں یہ بھی شامنے آیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بارہ سال کی ایک بہن بھی تھی پہلے اس کو کوشش کری بہلانے کی وہ نہیں بیٹھی تو اس کو دوسری چھوٹی بچی کو بہلا کر گی اپنے ساتھ پر لے لیا جی گگہ میں کل ایک معاملہ آیا ہے اس میں بھی ہم نے ایک نامزد آروپی تھا اس میں اور باقی تین چار ان نامزد نہیں تھے جو اگیاد تھے اور ان کو ترنتی ہم نے تین چار گھنٹے کے اندر ایڈنٹی فائی کر لیا اور رات ہوتے ہوتے ہم نے پانچ میں سے چار ملجن پکڑ لی ہیں اس میں اور اس گھٹنا کا بھی پوری طرح سے اناوران ہو گیا ہے اور پولیس اس میں جلدی اس میں بھی کٹھور کاروائی کرتے ہوئے چار شیٹ لگا کر کے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کیسز کو فاش کانون کے دائرے میں لاکر کے اور ان کو سکتے سے سکت سجد دلوائیں چلی یہ اپنے پاس کے گاؤں میں سے ہی نہیں گاؤں کی طرف لے گیا تھا جو تین سو میٹر ہے